ہیلو گائز ویلکم ٹو سنیتا کیچن تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو آج ہمارے کیچن میں بہت ہی مزے کی ریسپی بن رہی ہے جو ہے پالک اور انڈے کی ریسپی اور یہ میں بناوں گی کورما سٹائل میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ابھی میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو زیادہ ٹائم کے لیے بوائل نہیں کروں گی صرف اس کو پانچ منٹ پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم اس کو بوائل کروں گی اور پھر بوائل کرنے کے بعد میں بتاتی ہوں کہ اس کو کیا کرنے تو یہاں پالک ہماری بوائل ہو چکی ہے اور تقریباً پانچ منٹ میں نے اس کو بوائل کیا زیادہ نہیں کرنا اور اس کو میں نے ٹھنٹے پانی کے لیے ڈال دی چھوڑا بند ہے اس طرح ساری پالک نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دیں تھنڈے پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا اور یہ کارڈی بھی نہیں پڑے گا یہاں پر پالک ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو چھوڑ کے اس کا پانی ڈال دیں یہ بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے انڈے بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور پالک بھی ہماری بوائل ہو چکی ہے بس اس کو گرینڈر میں ڈال کے اس کو میش کرنے کے پیس لیں گے اگر آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو گرینڈ کرنے کے پیس لیں گے اور یہ میں نے اوائل ڈال دیا ہے پہلے تھوڑا سا کرامسالہ ڈال دیں گے یہ پڑی ہے لائچی ہے اور دو دین میں نے دالچینی ڈال دی اور یہ زیرہ اور کارن بیٹھے اور اس کے ساتھ ہی چھوڑے ایک ادت میں نے بڑی میں نے پیاس لیں گے وہ ڈال دوں گے میرے کم پیاز پیدا بلد نمک کریں گے و 위해 محفظت نمکای انڈر لازویں گے کم پیاز پیدا بلد نمک شایئے looks like so چھوٹی گنے بیلی ریز نہیں بیلی ریز نہیں ہے ٹیہمارڈ پیش کریں ٹامانٹ بھائی شیر ہے ٹھوڑے ذریعہ سچیں گنے کے کارمائٹ میں گا جو ریز نہیں کریں گے چھوٹی گنے کے پیش کریں گے چھوٹی گنے کے پیش کریں گنے کے ساتھ دو ہری مرچیں مرچ کے اندر ایڈ کر دی تھی اس لئے مرچ مسالہ اپنی مرچ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور دھنیا پھر ڈال دوں بھی ساتھ دھنیا پاورڈر ہے یہ ساتھ ڈال دیں پھر سپانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ نہ چلے اور یہاں میں بس دھئی رکھا ہوئے ساتھ یہ بھی ڈال دیں گے پھر ماسٹرائر پالک اور اڈے مسالہ پر آرہے اس کے اندر دھئی لازت بھی جائے گا دہی سے اس کو بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جیسے ہی دہی کا پانی تھوڑا کشک ہوگا پھر پالک ڈال دیں گے یہ مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہوں گے اب اس کے اندر میں یہ پالک ڈال دیں گے ہمارے پیش کر کے رکھی ہمارے پیش کر کے لیے میں جوڑا سا پانی زائن ہی داتا ہی دیکھے پیش کر کے لیے دیر ڈال دیں گے ہمارے پیش کر کے لیے کسی چیز کو بھی جائے نہیں کرنا چاہیے اس کو اچھے سا مسالے میں اندر پھول لیں گے اور ابھی سے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے گرام مسالے کی اور یہ میں پاس دنیا ہے یہ میں نے پھول کے ساتھ ہی پیسنا تھا لیکن میں بھول گئی اب اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ بھی پھج ہے پھول کے ساتھ موسیقی اور موسیقی تاکہ کچھ تو پکا ہے بس اس کو پانچ منٹ کے لیے جھککے رکھوں گی بہنی آج پھول یہ اس کے ساتھ خون بھی جائے اور اس کا آئیل بھی نکل آئے گا اس کے بعد اٹھے پرائی کریں گے اور وہ اس کے اندرے ڈال دیں گے اب اس کو ہن کی آنچ میں رکھیں گے پاس میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں پولٹ بھی خون چکی ہے اور اس کا آئیل بھی نکل آئے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی انڈے اور انڈوں کو کیسے اس کے اندر ڈالنے ہیں میں ڈالنے کے فرائی کر کے انڈوں کو ڈالنے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اور یہاں میں نے انڈے لے لیے ہیں انڈوں کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس طرح سے ان کے بیچ میں یہ کٹ لگا دیں گے تاکہ جب مسالے کے اندر ان کو فرائی کریں تو مسالہ اچھے سے ان کے اندر چل جائے یہاں میں نے سارے انڈوں کے اندر کٹس لگا لیے ہیں ابھی اس پرین کو فرائی کر دیں گے اس کے اندر دیں گے تھوڑا سا اوئل جیسے اوئل تھوڑا سا گرم ہوگا انڈوں کو اس کے اندر ڈال دوں گے اس کے اندر میں تھوڑی چی خلال دیں گے اور اس کے اندر میں تھوڑی چی خلال دیں گے اور تھوڑی چی خلال میں چی ڈال دیں گے تاکہ انڈوں کو پر پیارا سے خلال آجے گا اس کے اندر کھڑا سا پانی دیں گے اس کے اندر کھڑا سا پانی دیں گے اس کے اندوں کو 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 پانی دیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہی آنچ میں میں اس پانچ منٹ ملتا ہوں پانچ منٹ کے بعد میں اچھا یہ دیکھیں کان بن کے لڑی ہو چکے اور اوائل بھی اس کا اوپر آگئے اور اتنا مزے کا سادن لگ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں انڈا اور پالک بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور خوشبو اتنی مزے کی آرہی ہے کورب میں کی طرح کی خوشبو آرہی ہے اس کے اندر جو گرام مسالے ڈالے تھے کھڑے گرام مسالے ان کی وجہ سے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے اور جو دائی ڈالی تھی اس کے اندر اس سے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا ہو گیا ہے تو آپ بھی اپنے گھر پہ اسی طرح سے میرے طریقے سے پالک اور انڈے کا سادن بنائیں تو یقیناً آپ کے گھر پہ بھی یہ بہت زیادہ پسند کیا جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اس کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چلتی ہوں دعوامی آپ رکھنا پھراؤں گی کہ ایک اس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بدا پیس موسیقی موسیقی